اپیسوڈ کی سٹارٹ میں یہ آنشی جنشی کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے یہ اسے بتاتی ہے کہ میں نے سرجری کروائی ہے یہ موم کا پوچھتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ پہلے مجھے تیس لاکھ یوان دو تو یہ کہتی ہے کہ تم نے جو چینک سے پیسے لیے تھے وہ کہاں گئے تو یہ بتاتی ہے کہ بزنس میں پیسہ ڈوب جانا عام سی بات ہے جو اور چینک سے اور مانگو تو یہ کہتی ہے کہ تم اتنا زیادہ مت اڑاؤ تو جنشی کہتی ہے کہ جا کر چینک سے پیسے لے کراؤ تب ہی موم سے مل پاؤ گی میں تمہیں تین دن کا ٹائم دیتی ہوں اس کی باتیں سن کر یہ پریشان ہو جاتی ہے یہاں سیتو آن سے کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بوس اور یانشی ریل لب کرتی ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جنشی ہے یہ یانشی ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہوگا تاکہ وہ خوش رہ سکیں اور ہم بھی یہ سن کر آن شائع ہو جاتی ہے تو اسی طرف موم بے ہوشی کی حالت میں جنشی کا نام لیتی ہے تو یہ حیران ہو جاتی ہے تب ہی نرس آتی ہے تو یہ اسے اچھے سے خیار رکھنے کا بول کر چلی جاتی ہے یہاں یانشی آن اور سیتو کو سب بتا دیتی ہے تو سیتو کہتا ہے کہ پیسے میں دے دوں گا یہ اسے منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہاری بہت شکر گزار ہوں لیکن میں تم سے پیسے نہیں لے سکتی اور پھر اسے بتاتی ہے کہ جنشی نے کہا تھا کہ موم ابروڈ میں ہے لیکن مجھے اس پر یقین نہیں ہے میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ انہیں میرے ساتھ فائنٹ کرو میں انہیں جنشی کے چنگل سے چھڑوانا چاہتی ہوں یہ دونوں مان جاتی ہیں پھر سیتو اسے پوچھتا ہے کہ تم نے بوس کے بارے میں کیا پلان کیا ہے تو یہ کہتی ہے کہ میں نے ابھی کچھ نہیں سوچا پھر یہ گھر آتی ہے تو اسے چینگ کا ٹیکسٹ آتا ہے کہ آج ایگزیبیشن دیکھنے چلیں گے نیکس سین میں یہ وہاں آتی ہے تو یہ کلوز ہوتا ہے تب ہی چینگ آ جاتا ہے اور اسے اپنے ساتھ لے آتا ہے یہ دیکھ کر یانشی بہت خوش ہو جاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہونے پر بہت خوش ہوں تب ہی یہاں ہنشیں گا جاتا ہے اور یہ اسے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے ایکچلی اس کی فین ہوتی ہے اور چینگ نے اسے بلایا تھا پھر یہ اسے ایک گفٹ دیتا ہے یہ اسے کھول کر دیکھتی ہے تو اس میں ڈول ہوتی ہے یہ دیکھ کر تیسے بلکل بھی یقین نہیں آتا ان بتاتا ہے کہ چینگ نے بتایا تھا کہ تمہاری ڈول ٹوٹ گئی تھی چینگ تم سے بہت پیار کرتا ہے اور یہ اسی کے کہنے پر بنائی گئی ہے پھر یہ اسے تھانکس کرتی ہے اور اسے دیکھ کر شائع ہونے لگ جاتی ہے اور پھر اسے آئی لب یو کہتی ہے تو چینگ اسے حق کا لیتا ہے نیکس ان میں یہ دونے کٹھے آ رہے ہوتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں یہاں جنشی کا کریڈٹ کارڈ فیل ہو جاتا ہے یہ اسے دوسرا کارڈ دیتی ہے اور تب ہی اسے کال آ جاتی ہے اور اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ کے سبھی اکاؤنٹس فریز کر دیا گئے ہیں اور اسے اریجنل آئی ڈی کارڈ بینک میں لانے کا کہا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد ہوتل والے اسے باہر نکال دیتے ہیں پھر یہ ایک فرینڈ کو کال کرتی ہے رات رہنے کے لیے تو وہ بھی بینہ جواب دیئے کال بند کر دیتی ہے تو اسے بہت گصہ آتا ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یانشی کے ساتھ سب کچھ اچھا کیوں ہوا ہے دوسری طرف یہ دونوں گھراتے ہیں تو یانشی چنگ سے کہتی ہے کہ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں کہ تب ہی میہ جاتی ہے کہ گرنمو بہت خوش ہے اور پہلے سے بہتر بھی اور یانشی کو بتاتی ہے کہ آپ کے جاننے والا کوئی آیا ہے یہ اندر آتے ہیں تو جنشی کو دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اب یہ اسے جنشی بول کر حق کر لیتی ہے اسے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا پھر یہ کہتی ہے کہ تمہیں اتنا پیار ملتا دیکھ کر میں خوش ہوں اور چنگ کو اپنا نام یانشی بتاتی ہے اس کا بھی ہے دیکھ کر یانشی ابھی تک شوک میں تھی پھر ہمیں فلیش بیک میں دکھا جاتا ہے اسے گرنمو کھانا کھلاتی ہے تو یہ بتاتی ہے کہ موم کا علاج کروانے کے لیے میں نے اپنا گھر گروی رکھوایا ہے لیکن اب وہ بھی نہیں رہا اس لیے مجھے جنشی کے پاس آنا پڑا اور گرنمو کے پوچھنے پر یہ بتاتی ہے کہ اب میں جنشی سے کچھ پیچھے ادھار لوں گی جب جوب مل جائے گی تو اسے واپس کر دوں گی اس کی باتیں سن کر گرنمو اس کی باتوں میں آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہیں رہ لو اور پریزنٹ میں یہ کہتی ہے کہ یانشی گیسٹ ہاؤس میں رہ لے گی تب ہی چنگ کہتا ہے کہ جب اسے جوب مل جائے گی تو میں اسے ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے دوں گا نیکس سین میں یانشی سے پوچھتی ہے کہ تم کتنے دن یہاں رہنے والی ہو تو یہ کہتی ہے کہ جب تک تم مجھے تیس لاکھ یومان نہیں دے دیتی مجھے میرے پیسے دے دو میں تمہیں اس کے ساتھ رہنے دوں گی یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے مجھے فورس کیا تو میں چینگ کو سب بتا دوں گی اور یہ فوراں اسے موم کی دھمکی بھی دیتی ہے اور بولتی ہے کہ چینگ کو بولو کہ وہ سب ہسپیٹل میں موم کو ڈھونڈے اور ہاں ابھی ان کی سرجری ہوئی ہے اگر پیسے رک گئے تو وہ انہیں باہر نکال دیں گے اس پر یہ باہر چلی جاتی ہے اور جنشی سوچنے لگ جاتی ہے کہ یانشی تو بہت بددو ہوا کرتی تھی اس نے تو چینگ کو بھی سنبھال لیا پھر میں کیوں نہیں کر پائی اور اگر میں اسے کابو کر لوں تو سب میرا ہو جائے گا دوسری طرف یانشی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ چینگ کو سچ کیسے بتائے تب ہی چینگ آج آتا ہے اسے کھویا کھویا سا دیکھ کر یہ کہتا ہے اگر کوئی پروبلم ہو تو مجھے زور بتا دینا اور انہیں اتنا کلوس جنشی بھی دیکھ لیتی ہے اور آخر کہتی ہے کہ کل میں سب کے لیے کھانا بناوں گی اور پھر ایکٹنگ کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں جانتی ہوں کہ تم میری موم کے لیے پریشان ہو تم پریشان مت ہو وہ جلد ہی ٹھیک ہو جائیں گی ایکشلی چینگ کے ہوتے ہوئے موقع دیکھ کر جھوکہ مارا ہی ہوتی ہے یہ سب چینگ بھی سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر تم پریشان ہو تو میں سب ہینڈل کر لوں گا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے جاتا ہے اب رات میں چینگ یانشی کو پلٹ کر دیکھتا ہے تو یہ فوراں سونے کی ایکٹنگ کرتی ہے تو یہ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھے اپنی پروبلم ضرور بتانا اور پھر اس کے فور ہیڈ پر کس کرتا ہے نیکسٹ ہے جنشی یانشی کے کپڑے اور شوز دیکھتا ہے بہت جائلہ سوٹی ہے اب یہ گھومتے پھرتے چینگ کے ورکنگ ایریا میں آجاتی ہے اور ان کی فوٹو دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ خوشی زیادہ دیر نہیں رہنے والی اور پھر ان کے روم میں ان کی کیس والی فوٹو دیکھ کر بہت گصہ کرتی ہے اور سارے روم کا جائزہ لینے کے بعد اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں الگ لگ سوٹے ہیں اور سوچتی ہے کہ اگر یہ لف کرتے ہیں تو یہ الگ لگ کیوں ہے یا ان کے درمین کوئی پروبلم ہے اور اگر ایسا ہوا تو میں چینگ کو فسا سکتی ہوں یہ جاتے جاتے اس کی ڈریسنگ دیکھتی ہے تو اسے وہ نیکلس مل جاتا ہے جو اس کی موم نے یانشی کو دیا تھا اور اسی کے ساتھ اس اپیسوٹ کا اینڈ ہو جاتا ہے اگر آپ نیکسٹ اپیسوٹس بھی دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کر دیں تینکس فور ووچنگ